اسلام علیکم ایپریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں بڑی کمال کی کنوہ چکن چپلی کباب کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کی بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ بلکل جیسے نارمل ہمارا چپلی کباب ہوتا ہے ویسے ہی ٹیسٹ آئے گا کیونکہ کنوہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا جس چیز کے ساتھ بھی آپ اس کو بنائیں گے اس کا بہت اچھا ذائقہ بنتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے انگریڈنٹ بتا دیتی ہوں اس کے اندر میں نے لیا ہے گارلک کی ایک جویلی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ سابو دھنیا ہے پیری پیری جو ہے وہ مسالہ ہے ساتھ میں کالی مرچے ہیں نمک ہے اور 250 گرام کے قریب چکن ہے اور 150 گرام جو ہے میں نے اس کے اندر لیا ہے پوائلڈ کنوہ دھنیا اس میں لیا ہے تاکہ اس کا فلیور اچھا بنے اور ساتھ میں جو ہے وہ ثابت لال مرچے اس کے اندر میں نے شامل کی ہے زیرہ اس کے اندر ہے اور آپ نے اس کو اگر سپائسی بنانا ہے تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے بنائیں پہلے آپ نے جو سارے مسالے ہم نے اس کے اندر ڈالے اس کو آپ جو ہے وہ چاپ کر لیں گے مسالے جب آپ کے سارے چاپ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بیسن بھی لینا ہے اور پھر اس سارے مکسر کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس کی اچھی سی بہت پتلی پتلی سی آپ نے اس کو چپٹی کباب کی طرح سے جو ہے نا اس کی شیپ بنانی ہے سرکل شیپ آپ بنانا چاہے ہیں جس بھی شیپ میں آپ اس کو بنانا چاہے ہیں آپ اس کا دیکھیں کتنا زبردست اور بہت خوبصورت اس کا لوک آیا ہے اور کیونکہ چپٹی کباب کا جو لوک ہے وہ بغیر ٹیمارٹر کے نہیں کمپلیٹ ہوتا تو آپ نے چھوٹے چھوٹے باری سے سلائس کر کے اور پھر اس کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے ٹومیٹو اور میں نے جو ہے نا اسے کیا کر رہا ہے فریز کروں گی میں سے تھوڑی دیر تاکہ یہ اچھے طریقے سے پروپر بائنڈ ہو جائے اور پنچھے اس کو فرائے کرنے میں جو ہے نا وہ آسانی رہی یہ میں نے فریز کر دیا تھا اور نیکس ٹی جو ہے یہ میں نے اس طرح سے اس کو فریز کرنے کے بعد نکالا اور ہلکا سا دی فروس کر کے اور میں نے جو ہے اس کو بلکل بہت کم ون ٹی سپون اگر آپ کے پاس نانسٹک فرائنگ پین ہے اور آپ ڈائیٹ پہ ہیں تو آپ کو ہی بھی نانسٹک چھوٹا سا بھی پین خریدنے اپنے لیے اور اس کے اوپر آپ اس کو بنائیں بہت ہی بہت مزے کا بہت ٹیسٹی ہے بنے کا اور ای تنگ یہ میری اب جو نیکسٹ ٹرکنوہ اوملیٹ کے بعد جو ہے یہ میری سب سے بیسٹ ریسپی جو ہے وہ میں نے ریڈی کی ہے اگر آپ نے میری چینل کو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کا بیچن پریس کریں اور آپ چاہتے ہیں اسی طرح سے آپ کو اچھی سی ڈائیٹ ریسپیز ملیں کنوہ سے ریلیٹڈ تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ریسپی کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تھانکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقی